بسم اللہ الرحمن الرحیم عید الفطر کی نماز یعنی عید کی نماز کیسے پڑھیں گے اس کا کیا طریقہ ہے میں انشاءاللہ یہی پر آپ کو مکمل میرے ساتھی ہیں اور بھائی بھی ہیں وہ انشاءاللہ یہاں پر آپ کو مکمل طریقہ کر کے بتائیں گے سب سے پہلی بات کہ عید الفطر کی جو نماز ہے امام کے لئے ذرا الگ طریقہ ہے اور مقتدی کے لئے الگ طریقہ یعنی کریں گے ایک ہی لیکن ذرا اس میں تفصیل ہے میں بیچ بیچ میں اس کو آپ کو بتاتا جاؤں گا اور سب سے پہلے امام اور مقتدی دونوں کے لئے نیت کرنا ہے نیت کیسے کریں گے عید کی نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں ایک مستقل ویڈیو میں نے ڈالی ہے اس میں اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں تفصیلات آپ کو ملیں گے یہاں پر میں صرف مقتصر بتا دوں گا کہ عید کی نماز کی نیت ایسے کریں گے کہ میں عید کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں بس اگر اس میں زیادہ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں تو چھے زائد تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں واجب نماز بھی کہہ سکتے ہیں اتنا کہہ بھی سکتے ہیں لیکن صرف اتنا اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ میں عید کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں تب بھی آپ کی عید کی نماز ہو جائے گی اور امام جو ہوگا وہ یہ نیت کرے گا کہ میں عید کی نماز پڑھا رہا ہوں امام بن کر پڑھا رہا ہوں تو یہ نیت ہے نیت کرنے کے بعد اب اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اب ہاتھ باندھنے کے بعد سنا پڑھیں گے جیسے عام نمازوں میں سنا پڑھتے ہیں سنا پڑھیں گے سنا مکمل کرنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھائیں گے کان تک ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے اب ہاتھ باندھنے کے بعد اس کے بعد سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد سور فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے یہ تو امام کے لئے مقتدیوں کے لئے بھی ہر ہاتھ اٹھانے میں اللہ اکبر ان کو کہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں سنا پڑھنا ہے سنا بھی پڑھیں گے مقتدی بھی امام بھی سنا پڑھے گا مقتدی بھی سنا پڑھے گا اور اللہ اکبر امام بھی کہے گا مقتدی بھی کہیں گے لیکن جہاں اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کی بات آئے گی وہاں پر صرف امام پڑھے گا اور مقتدی چپ چاپ خاموسی کے ساتھ سنتے رہیں گے اب اس کے بعد سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکو کو جائیں گے بغیر ہاتھ اٹھائیں جیسے انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا بغیر ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہہ کر رکو کو جائیں گے رکو کرنے کے بعد رکو سے اٹھیں گے رکو سے اٹھنے کے بعد سجدہ کریں گے اس کے بعد سجدہ کرنے کے بعد یہ پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی کھڑے ہو جائے اب اس کے بعد یہ پہلی رکعت مکمل یعنی اس میں تین تکبیر جو ہے زائد ہو گئے ہاتھ بند لو اب یہ جو ہے نماز پہلی رکعت آپ کی مکمل ہو گئی اس کے بعد کھڑے ہو گئے اب اس کے بعد جیسے کھڑے ہوں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کون پڑھے گا امام پڑھے گا مقتدی چپ چاپ رہیں گے کچھ نہیں کرنا ہے صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے اور امام جو ہے سمی اللہ حمیدہ کہے گا اور جو مقتدی ہوں گے وہ ربنا ولک الحمد کہیں گے یا ربنا لک الحمد کہیں گے پھر یہ اس طرح کر کے کریں گے لیکن اب جو دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھیں گے امام صاحب یعنی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے پھر اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے اب سورہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بغیر ہاتھ اٹھائے رکو میں چلے جائیں گے اب رکو میں جانے کے بعد پھر رکو کر کے اٹھیں گے پھر اس کے بعد سجدہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اتحیات وغیرہ پڑھیں گے سلام پھر دیں گے یہ اس کے لئے سب سے آسان عید کی نماز کے لئے آسان طریقہ ہے میں آپ کو پھر سے یہ بتا دوں کہ پہلی جو رکعت تھی اس میں میں مختصر آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں پہلی رکعت میں جو ہے سب سے پہلے سنا پڑھیں گے اللہ اکبر کہنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے یعنی جو سنا پڑھیں گے سب سے پہلے پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے ہاتھ باندھنے کے بعد سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد ہاتھ اللہ اکبر کہہ کر اٹھائیں گے کانوں تک پھر اس کے بعد ہاتھ کو لٹکا دیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے پھر لٹکا دیں گے تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے پھر اس کے بعد امام صاحب عوض باللہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ پڑھیں گے پھر رکو کریں گے سجدہ کریں گے پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد کوئی سورہ وغیرہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں گے پھر رکو سے اٹھیں گے جس طرح نماز مکمل ہوتی ہے جس طرح نماز مکمل کریں گے یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے مختصر طریقہ ہے سمجھ میں نے آئے میں نے دو مرتبہ بتایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین یارب العالمین